بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امریکہ سیر شہسینہ آپ کسی کو کوئی چیز دیتے یا لیتے خریدتے یا بیچتے ہیں تو اس میں دل اور دماغ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے بلکہ آپ تو صرف ہاتھ اور زبان کا استعمال کرتے ہیں اصل کام تو وہ کرتے ہیں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں ضرورت ہے یا اچھی لگتی ہے وہاں دل اپنی منمانی کرے گا دل کو اچھی لگی تو لینے کو کہے گا اور نہ لگی تو چھوڑ دینے کو کہے گا لیکن وہاں دماغ ایسا نہیں کرے گا وہ سب سے پہلے یہ دیکھے گا کہ اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں اس چیز کی قیمت قابل خرید ہے یا نہیں اس چیز کی صحت اچھی ہے یا نہیں یہ چیز صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں اور دیگر بہت ساری باتیں تحقیق کے بعد پھر جا کر دماغ اس چیز کو لینے یا نہ لینے کا کہے گا اسی طرح کوئی چیز بیچنے لگیں تو دل زیادہ سے زیادہ منافع پر خوش ہوگا لیکن دماغ مستقبل کا سوچے گا وہ کاروبار کو جاری رکھنے کے لیے مناسب اور جائز قیمت پر امادہ کرے گا آپ جب کسی کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں کسی غریب رشتے دار یا ضرورت مند کو تو دل ہیلے بہانوں سے آپ کو منع کرے گا کہ اس چیز کی خود آپ کو ضرورت ہے یا کل پڑ سکتی ہے لیکن دماغ آپ کو دل بڑا کرنے کا کہے گا وہ آپ کی خوصلہ افضائی کرے گا آپ کو اس کی ضرورت پوری کرنے کو کہے گا اسی طرح کسی سے کوئی چیز لینے لگیں تو دل لینے کو اور دماغ سوچنے کو کہے گا کہ یہ چیز لینی چاہیے یا نہیں فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہو سکتا ہے اب یہاں دل اور دماغ کے متعلق چند چیزیں مزید قابل غور بھی ہیں جیسے دل کا صحیح ہونا کنجوس ہونا لالچی ہونا فضول حرچ ہونا کہا جاتا ہے چھوٹے دل کا مالک بڑے دل کا مالک اچھے دل کا مالک برے دل کا مالک دل نادان ہے دل بچہ ہے دل بیمان ہے اور دماغ کے بارے میں اچھی سوچ والا بری سوچ والا وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے لیکن دل اور دماغ ان دونوں میں سے دماغ کو سیانہ بیانہ کہا گیا ہے جیسا کسی زمانے میں سکول کے ماسٹر کو کہا جاتا تھا اسی لیے دماغ کو ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے اگر آپ اچھے دل کے مالک اور دماغ کے مطابق چلتے ہیں تو آپ ایک اچھے اکل مند سمارٹ اور ماسٹر مائنڈ انسان ہیں اور اگر آپ برے دل کے مالک ہیں تو یقینا آپ کا دماغ بھی برائی کے بارے میں ہی سوچتا ہوگا تو پھر آپ ایک برے انسان ہیں اگر آپ ایک اچھے اکل مند سمارٹ اور ماسٹر مائنڈ انسان بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے دل کو اچھا کرنا پڑے گا کیونکہ دل اچھا ہوگا تو دماغ ہود ہی اچھا بن جائے گا اپنا بہت سا حیال رکھے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بیوی بچوں کا بہن بھائیوں کا عزیزوں کا رب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں جتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے آسانیاں پیدا کیجئے کسی کے لیے کچھ چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے جزاک اللہ ساتھ دیجئے 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 ساتھ دیجئے